ہیلو دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو سنزیر بلکس اور میں ہوں سنزیر عالم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیڑی ایسے ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے قطر کی اچھی خبر جس سے آپ لوگ کو بھی تسلی ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو بات آگے بتانے والا ہوں اور ایک اور اچھی خبر ہے جو لوگ بھی گھروں میں کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے جو لوگ بھی ابھی تک نئے چینل کو سسکرائب کیے ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کر دے بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو فری میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہم نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کا لنک ڈیپ کریکشن میں ملے گا آپ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کن کن دیسوں کے لیے جو فلائٹ ہے انڈیا سے آنا بند ہو گیا ہے اور انڈیا سے فلائٹ نہیں آ رہا ہے کن کن دیسوں کے لیے اس میں کلیر کر کے بتایا ہے پروف کے ساتھ ایسا نہیں ہے سننے ادھر سنا ادھر سنا والی بات نہیں ہوتی ہے اس چینل پر آپ کو وہی بات بتا جاتی ہے جو کسی بھی سرکاری ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے آیا ہو تو چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کوئیٹ نائنٹین کا کیا استیتی ہے کتر کے اندر پچھلے سات دینوں میں آج ہے سنڈے سنڈے میں ہر سنڈے سنڈے یہاں پر جو ویکلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے تو چودہ لاکھ پندرہ ہزار ساتھ سو ایک سٹھ لوگ کو اب تک کتر میں کرونا کا ویکسین دیا جا چکا ہے پچھلے ہفتے میں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار پانسو باتیس لوگوں کو دیا ہے ابھی تک کتر کے اندر پرسینٹیج کی بات کرے تو 49.9 پرسینٹ لوگوں کو بھیکسلی ہے جس میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک ڈوج ملا ہے آپ کو آگے بتاؤں گا کتنے پرسینٹ لوگوں کو دونوں ڈوج مل چکا ہے اور آپ کو بتا دے ابھی کتر میں جتنے بھی عبادی ہے اس میں سے تین لوگوں میں سے ایک لوگوں کو ویکسین مل چکی ہے تین لوگوں میں سے ایک لوگوں نے ویکسین لے لیا ہے اور ابھی تک کتر کے اندر 5,7,743 لوگ دونوں ڈوج ویکسین کے لے چکے ہیں اور ان کا جو پرسینٹیج بنتا ہے 22.3% لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین کے دونوں ڈوج لے لیے ہیں یہ لوگ ابھی فائٹ کر سکتے ہیں کرونا سے اور جو لوگ بھی گھروں میں کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں جن کا کوئی بھی یہاں پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا اگر کوئی جان پہچان والا ہے جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اب وہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ رول گورنمنٹ کے طرف سے لاغو کر دیا گیا ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے سو گھروں کے لیے بیزا چالو ہے مانگایا جا سکتا ہے گھروں میں کام کرنے کے لیے ڈرائیور ہو گیا اور خدامہ اور تباق ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے وہ سب کو بھلائے جا سکتا ہے گھروں میں کام کرنے کے لیے اور اس پہ آج سے کتر کا جو ویڈیو سینٹر ہے انڈیا میں اس پہ کام ہونا بھی چالو ہو گیا ہے اپوائنٹمنٹ بھی لینا شروع ہو چکا ہے اور اس پہ کام بھی چالو کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دے کتر میں کتر کے لیے اچھی خبر تو کتر کے لیے اچھی خبر یہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ کیے گئے پندرہ سو آرٹالیس ریکاور کیس یعنی جو صحیح ہونے والوں کا جو تعداد ہے الحمدللہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہو رہا ہے پندرہ سو آرٹالیس ریکاور ہوئے ہیں ایکٹیو کیس کی بات کریں تو اس میں بھی ابھی کمی آیا ہے ڈیلی کے حساب سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک ہزار کے قریب ہو گیا تھا ابھی ساس سو پانچ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ کیے گئے ٹوٹل ہو چکا ہے بیس ہزار دو سو اکاون بائیس ہزار سے اوپر چلا گیا تھا ابھی بیس پہ آ چکا ہے دس لوگوں کی موت ہو گئے یہ ہی اچھی خبر نہیں ہے تھوڑی سی کیونکہ موت کا جو آکڑا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے اور جو کل تعداد ہو چکا ہے چار سو اٹھائیس بائیس لوگ آئیسیو میں گئے اس میں بھی کمی آیا ہے پر جو ایکٹیو ابھی آئیسیو میں ہے اس میں تھوڑا کم کمی ہے چار سو ایکٹیس ہے جو ہسپیٹل لائز ہے اس میں بھی اب کمی دیکھا جا رہا ہے سیونٹی نائن لوگ ہسپیٹل لائز ہوئے ہیں ایک ہزار چوڑاسی لوگ ابھی ہسپیٹل میں موجود ہے اور ٹیسٹ کیے گئے پچھل چوبیس گھنٹے میں دس ہزار ایک سو باتیس لوگ ریکار رحمدل اللہ اللہ کا شکر ہے اچھا ہے اور کل تعداد ہو چکا ایک لاکہ کاسی ہزار پانسو 22 ریکوور بیکسن دیئے گئے بیس آزار نو سو اچھی لوگ کو تو کتر سے یہی اچھی خبر ہے کہ جو ریکوور کا تعداد ہے یہ اچھا ہے اور جو کوئٹ کا جن ایکٹیو کیس ہے اس میں بھی کمی آئی ہے اور جو ریکارڈ کیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں اس میں بھی کمی دیکھا جا رہا ہے تو اگر ایسا ہی رہا تو انشاءاللہ جتنے بھی پابندی ہے جل سے جل اٹھا لی جائے گی تو دوستو آج کی تھی یہی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے اگر پہلی بار چینل پر آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دے thank you for watching